اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِبْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا زمانِ جاہلیت میں دو بائی ہے اور دونوں کی شادی شدہ ہے ان میں سے ایک بائی فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا بائی اپنے بابی کو اپنے ملکیت میں ہی رکھتا تھا اور اپنا مالک اس کو اپنا ملکیت سمجھتا تھا اور خود مالک بن بیٹھ جاتا تھا حالان کی ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اس کی مرضی ہے اگر وہ اسی شوہر کے بائی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے یا وہ کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے لیکن بغیر نکاح کے وہ جس طرح وراست کا مال ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ تقسیم کر دیتے ہیں جس طرح ہم نے دس ہزار دوپے تقسیم کیے ایک مرلت تقسیم کیا تو اس طرح بیوی کسی کے حصے میں آئی بطور وراست کی تو قرآن مجید نے منع فرمایا کہ یہ غلط ہے ایسا کرنا کیا ہے وہ عورت کے اوپر ہے وہ جہاں مرضی رہے یہ کرہن کا لفظ کہہ کر اس سے مرادی ہے اگر وہ خوشی سے آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو وہ جائز ہے وہ کیا ہے وہ حرام نہیں ہے تمہارے لئے لیکن کرہن زبردستی اگر تم ایسا کرتے ہو تو وہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں تو ان سے پوچھا بھی نہیں جاتا ہمارے علاقے میں تو اکثر ہی ایسا ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ پر شادی وہ اپنا کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو ہماری بیعزتی ہے تو پھر جو والد ہے وہ اپنے کسی بیٹے کے ساتھ اس کی نکاح باندیتا ہے چاہے وہ بیٹا راضی نہ ہو اس کو زبردستی اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں چاہے وہ بہو راضی نہ ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے دوسرے بیٹے کا اس کو بیوی بنا جاتا ہے حالانکہ یہ جائزہ نہیں ہے وَلَا تَعْزُلُوْهُنَّ لِتَزْحَبُوا بِبَعْزِ مَا آتَیْتُمُوْهُنَّا اور تم ان کو قید میں نہ رکھو صرف اس بات کے لیے کہ تم نے جو ان کو مہر دیا ہے وہ تمہیں واپس کر دے وہ تمہیں کیا کر دے اور اتنا ان کو قید میں رکھتے ہو کہ اگر تم نے مہر واپس کیا تو ٹھیک ہے تم آزاد ہو اگر مہر واپس نہیں کیا تو تم آزاد ہو اب اس کا شوہر تو فوت ہو گیا کمانے والا کوئی نہیں تو وہ پھر کیا کرے گی مجبوری جا کے بیہیائی کرے گی زنا کرے گی اور دو تین روپے اکٹا کرے گی اور تمہیں دے گی کہ یہ پیسے لے لو میری جانو چھوڑ لو تو کسی ایسے خاتون کو بیہیائی اور برائیے پہ مد آمادہ پرو تو ان کو قید نہ کرو تا کہ تم لے لو وہ مال جو تم نے ان کو دیا ہے محروم اِلَّا اَيَّتِينَ بِفَاحْشَتَمْ مُبَيِّنَا اور اس کی وجہ سے وہ کولی بھی ہیائی شروع کر دے اس کی وجہ سے وہ کولی بھی ہیائی شروع کر دے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس کو رکھو اپنے پاس اچھے طریقے سے اس کو رکھو اپنے پاس ہو اچھے طریقے سے فَإِنْكَرِهْتُمُوْهُنَّ اب بازی اپنی بیوی ہے یعنی بائی کی بیوی نہیں اچھی نہیں لگتی بندے کو اچھی تو وہ پھر یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے ان کو جو محر دیا ہے وہ مجھے دے رہے اور میں ان کو طلاق دے دوں اور میں کسی دوسری عورت سے شادی کر دوں کسی دوسری عورت سے شادی کر دوں تو تم ان کو اچھی طریقے سے اپنے پاس رکھو نہیں رکھتے تو اچھی طریقے سے ان کو چھول اچھی طریقے سے ان کو تنگ نہ کرو ہاں بعضِ مرتبعات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیز کو تم اپنے لئے ناپسند سمجھ دے ہو حقیقت میں تمہارے لئے اس میں خیر ہے حقیقت میں اس میں تمہارے لئے کیا ہوتا ہے اور بعض ایسی چیز کو تم اپنے لئے بلائی سمجھ دے ہو اس میں تمہارے لئے شرح ہوتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ تم ان کو ناپسند سمجھ دے ہو فَعَسَاءَن تَقْرَهُ شَيْئًا قریب ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کَسِیرًا اور رکھا ہو اللہ نے اس کے اندر بہت بڑا خیر بہت بڑی بلائی وَإِنْ عَرَدْتُمُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اگر تم تبدیل تمہارا ارادہ ہو کہ تم تبدیل کر دے بیوی کی جگہ دوسری بیوی یعنی پہلی جو بیوی ہے اس کی جگہ پر دوسرے عورت سے کیا کر لے شادی کر لے وَآتَئِتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور تم نے ان کو دیا ہے محر تم نے ان کو دیا ہے اور محر بھی زیادہ دیا ہے محر بھی اب آپ ان کو چوڑنا بھی چاہتے ہو لیکن یہ بھی چاہتے ہو کہ وہ محر بھی واپس آ جائے وہ محر بھی واپس آ جائے فَلَا تَأْخُذُو مِنْ خُشَئِعَا تو پھر ان سے کچھ نہ لو پھر ان سے کچھو نہ لو بلکہ طلاق دے کر ان کو کیا کرو آزاد کر دو تو وہ ایسے حرکتیں کرنے لگتے ہیں شوہر کہ وہ تنگ ہو جائے اور وہ خولہ پر وہ خولہ لے لے وہ کیا کر لے اور خولہ جب کوئی خاتون لیتی ہے تو ظاہر ہے تو پھر وہ کسی شرط پر لیتی ہے تو شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو طلاق دے دیتا ہوں میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ محر واپس کر دیتا تو ایسا مت کرو ایسا مت کرو کیا تم اپنے گلے میں ڈالنا پسند کرتے ہو بہتان اور بہت بڑی گناہ بہت بڑی تو کیسا کوئی نہیں چاہتا کہ میں بڑا گناہگار بن جاؤ یا میرے گلے میں بہتان لگ جائے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اس کی تفسیر میں انشاءاللہ کل دوبارہ بتا دوں ہماری حفاظت ہماری حفاظت